ناظرین ملی ڈیجسٹ میں آپ کا استقبال ہے میں مبارک عمری کشمیر کی آزادی کے حامی معروف سیاسی رہنما یاسین ملک کی عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد کشمیر میں تناؤ کسی قیفیت رہی اور مرکزی شہر سری نگر میں تاجیروں نے اپنی دکانیں بند کر دیں اور یاسین ملک کی رہائش گاہ کے باہر نوجوانوں اور خواتین نے آزادی اور علاہدگی پسند رہنما کے حق میں جم کر نارے بازی بھی کی دہلی میں نیشنل ایجنسی کے عدالت نے چھپن سالہ یاسین ملک کو مختلف کیسوں میں مجرم قرار دیتے ہوئے انہیں عمر قید کی سزا سنائے پہلے توقع یہ تھی کہ عدالت کا فیصلہ دن کے ساڑھے بارہ بجے سنائے جائے گا لیکن اس فیصلے میں چھے گھنٹے کی تاخیر ہوئی اور بلاخر یاسین ملک کو کشمیر میں دہشتگردی کے لیے چندہ جمع کرنے اور کشمیر میں بھارت مخالف مہم اور افرہ تفریح پھیلانے کے ذمہ دار قرار دیا گیا عدالت نے انہیں انصداد دہشتگردی یو اے پی اے اور انڈین پینل کورڈ کی دفعات ایک سو بیس بی اور ایک سو چوبیس اے کے تحت عمر قید کی سزا سنائی ساتھ ہی ان پر دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا کشمیر میں سیاسی جماعتوں کے نئے اتحاد پیپلز آلائنز فور گپکار ڈیکلیریشن نے یاسین ملک کے عمر قید کی سزا کو امن کی کاوشوں کیلئے ایک بڑا دھچکا قرار دیا ہے گپکار اتحاد کے ترجمان اعلیٰ اور کمیونسٹ لیڈر یوسف تارے گامی نے بتایا کہ ہمیں ڈر ہے کہ جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک کی سزا سے حالات اور خراب ہوں گے اور ان میں مزید پیچیدگیاں پیش آئیں گی عدالت کے اس فیصلے سے کشمیر میں علاہدگی پسند جذبات کو بڑھاوا ملے گا اسی طرح پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما نجم ساقب نے کہا کہ بھارت بھر میں یاسین ملک کی جانب سے بندوخ اور تشدد کا راستہ ترک کر کے آدم تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے فیصلے کی ستائش کی گئی تھی اور ان کی جدوجہد کا معازنہ گاندھی کی جدوجہد سے کیے جانے لگا تھا وہ لگ بھگ بیس برس تک اپنے ہی گھر میں نظر بند رہے یاسین ملک کو عمر قید کی سزا دینے سے بھارتی جنتہ پارٹی کشمیر کے حالات کو مزید بگاڑنا چاہتی ہے تاکہ یہاں انتخابات نہ ہوں جس وقت بھارت کی پٹیالہ عدالت میں یاسین ملک کے کیس کی سنوائی ہو رہی تھی اس وقت سرنگر میں اس علاہدگی پسند رہنما کے گھر پر ان کی بہن کھڑکی سے باہر آئیں انہیں قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا گیا ٹھیک اسی وقت خواتین وہاں جمع ہوئیں اور کشمیر اور ملک کے حق میں نعرے بازی کرنے لگیں اور پھر نوجوانوں کی ایک گروہ نے وہاں موجود بھارتی فوج پر پتھراؤ بھی کیا مقامی پولیس اور بھارت کے نیم فوجی دستوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسوں گیس کے کئی گولے بھی داغے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے جمعہ کشمیر کے لیے منتخب لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی انتظامیہ نے احتیاطی طور پر بھاری تعداد میں نیم فوجی دستوں اور مقامی پولیس کے اہلکاروں کو یاسین ملک کی رہائشگاہ کے باہر پہلے ہی تائینات کا رکھا تھا بھارت کی تفتیش ایجنسی نے پٹیالہ کورٹ سے یاسین ملک کو پھانسی کی سزا سنانے کی درخواست کی تھی لیکن ملک نے عدالت کے سامنے کہا کہ میں آپ سے ریائت کی بھک نہیں مانگوں گا اگر آزادی اور انصاف کی جدوجہد جرم ہے تو میں مجرم ہوں آپ جو فیصلہ سنا دیں مجھے منظور ہے یاسین ملک نے عدالت میں اپنے دفاع میں صرف اتنا کہا کہ انہوں نے لیبریشن فرنٹ نامی عسکری تنظیم کے سربراہ کی حیثیت سے انیس سو چورانوے نینٹین نینٹی فور میں مسلح جدوجہد کو خیر بات کہہ کر مہاتمہ گاندھی کا راستہ اختیار کیا اور کشمیر کے آزادی کے لیے پور امن جدوجہد کا آغاز کیا جس کی دنیا بھر میں تعریف ہوئی انہوں نے کہا کہ اگر وہ دہشتگرد ہوتے تو بھارت کے سابق سیاسی رہنما من مہن سنگھ اور اٹل بحاری واجپی ان سے ملاقاتیں نہیں کرتے اور بھارت سے باہر جانے کے لیے انہیں سفری دستاویزات فراہم نہیں کیجواتیں موسیقی موسیقی